عجیب رنجن جی بی جے پی میں زبادست ورود ہے وشواست خات کیا ہے نتیش کمار نے ان کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کیا غلط کہہ رہے ہیں سر آپ مطلب پیتالیس اور کسی کو بھی پکڑ لیتے ہیں سرکار میں بنے رہتے ہیں کہتے ہیں سب کچھ بدل جاتا ہے مکہ منتری نہیں بدلتے دیکھیں آپ کے سوال کے دو حصے ہیں پہلا نتیش کمار جی دو جار پانچ کے بعد بیہار کی راجنیتی میں جس دل کے مکہ منتری پت کے امیدوار ہوئے اس کو جنتہ نے ایک اپراجے جنادیس دیا دوسری طرف اتنی بات بلکل تہہ ہے کہ نتیش کمار جی کا نام گورننس کے موڈل کے طور پر اس لیے لیا جاتا ہے کہ بیہار میں کئی ایسے یوگانکاری کرانتی کاری فیصلے ہوئے جس کی اپیکچھا بھی بیہار کی جنتہ کو پہلے سے نہیں ہوتی تھی اور ایک بات لوگ پوچھنا بھول جاتے ہیں آپ کیوں منا رہے ہیں آپ دیش کو یہ تو بتائیے کہ ڈھائی دسکوں کے اس سفر میں آپ کے گڑبندن کی اصطحنا سے لے کر آج تک چاہے وہ سیوسینا ہو سیرومانی اکالی دل ہو جنتہ دل یونائٹیڈ ہو بیجو پٹنائک ہو بہن مایا واتھی جی ہو جی ایم ایم ہو یا یہ ڈی ایم کے ہو کس کے ساتھ آپ چل پہے ہیں یہ گڑبندن چلا نہیں سکتے یہ اٹل بیہاری باج پہی جی کا جو وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے اب یہ ایک موڈیٹیو نہیں ہے نیشنل ایجنڈا اور گورننس جب تھا اسیہماتی کے سوالوں پر اپنی بات رکھنے کی اجازت سب کو تھی آج یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملایا تو پھر آپ کھے وال گڑبندن کے دسمن نہیں ہے آپ دیش کے دسمن ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا کیمرے کی طرف دیکھ کے ہی بولیے گا اس طرح کا نظارہ ہے سجیت جھا ہمارے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں اس کے بعد میں سنجیب جی آنن جی آپ کے پاس آؤں گی لیکن اس سے پہلے سجیت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سجیت دیکھیں دو بجے شپت لیں گے آٹھویں بار شپت لیں گے ایک سو چو سٹھ ویدھائیت پلس ایک نردلیہ کا ان کو سمرتن ہے بار بار نتیش کمار اور تیجسوی یادف بیتی شام راجیپال سے ملنے کے بات کہہ رہے تھے کہ اب بی جے پی اکیلی پارٹی رہ جائے گی ساری پارٹیاں ہماری طرف اب الگ تھالگ ہم نے بی جے پی کو کر دیا ہے بلکل جو اسٹھیتی ہے جو پرسٹھیتی ہے بیہار میں آپ دیکھئے تو نشطی طور پر بی جے پی الگ تھالگ پڑ گئی ہے اور ساری پارٹیاں سات پارٹیوں کا سمرتن پراتھ ہے اس مہاگڑ بندن کی سرکار کو اب تک اتنی پارٹیوں کا سمرتن ایک ساتھ اور بینا سرت کے اب دیکھئے لیفٹ پارٹیوں نے تو باہر سے ہی سپورٹ کر دیا ہے باقی پارٹیاں سرکار میں سامیل ہو رہی ہیں ان کے منطری ہوں گے جیسے کی کانگریس ہے ہم ہے آر جے ڈی ہے تو تمام پارٹیاں ہیں تو دشتر طور پر اگر دیکھا جائے تو بی جے پی الگ تھالگ پڑتی ہوئی بلکل دکھائی دے رہی ہے چراغ پاسوان جو ہیں وہ ساتھ میں ضرور کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بی جے پی کے لیکن باقی جتنے بھی ہماری بات وی آئی پی کے مکیش سہلی سے بھی ہوئی تھی انکہوں نے بھی کہا تھا کہ وہ مہاگر بندن کے ساتھ ہی رہیں گے تو ابھی تھوڑی دن کے بھے ہم اور باتچیت کریں گے ہمارے ساتھ رہیں گے اوپے ملکس وہاں ان سے باتچیت کریں گے انجنا پھر جنے ہاں سوچی جلدی سے سے پہلے کہ میں واپس راجنطک مہمانوں پر آئیں ذرا سے نتیش کمار پر کیونکہ آپ بھی لگاتار بیہار میں پولیٹکس کو کور کر رہے ہیں نتیش کمار ان کے طور طریقے ان کا یہ سلسلہ جو کبھی ٹوٹتا نہیں ساتھی بدل جاتا ہے کرسی ان کے پاس رہتی ہے اس ہنر پر اور آج آٹھویں بار وہ لے رہے ہیں شپت بلکل آٹھویں بار شپت لے رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے یہ ریکارڈ ہے ہوگا کہ ایک ہی جو ویکتی جو ہے آٹھ بار مکمانتری کی شپت لے رہا ہے ہمارے ساتھ اپیدر کسوہاں ہیں جی ڈی او کے سنسدیے بورڈ کے ادھیاکش ہیں کچھ دن پہلے ڈیڑھ سال پہلے تک یہ بھی مہاگر بندن میں تھے اب نتیش کمار کو ہی لے کے چلے گئے آپ مہاگر بندن میں کیا کہیں گے جس طرح کی اسططی بھارتی جنتہ پارٹی کی اور سے بنائی جا رہی تھی ابھی سے نہیں پچھلے کئی مہینوں سے یا ایک طرح سے کہا جائے کہ مدھان سوا کا جو چونہا ہوا اس بق سے ہی اس کو دیکھ کر کہ پرارم میں تو لگا کہ کندری نے ترتو سائد ہست شیف کرے کچھ اسططی میں پریورتن ہو لیکن دھیرے دھیرے لگنے لگا کہ اب کوئی پریورتن نہیں سمبھو ہے تو اب اس اسططی میں ان کے ساتھ رہنا کہیں سے بھی کوئی گنجائسی نہیں بن رہی تھی اس لئے ہم لوگوں نے ڈیسیزن لیا کوئی ایک کارن بتائیے ایک کارن جو ایسا کارن ہو جس کی وجہ سے یہ چھوڑ دینا دیکھیں ایک تو سب سے بڑا کارن کی جو اسپسٹ ہے ابھی کچھ دن پہلے جو آئے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے راستیت ڈھکش نڈڈا صاحب اور انہوں نے جس طرح سے ڈیموکریسی کا جن بیہار میں ہوا اور یہاں آ کر جس طرح سے کہا کہ اب دیس میں کوئی چھتریے پارٹی نہیں رہے گی کوئی پارٹی نہیں رہے گی جو منصہ ہے پرکٹ کر دیا انہوں نے اور اسی منصہ کے تحت جیریو کو دھیرے دھیرے برواد کرنے میں لوگ لگے ہوئے تھے تو ہم خود کو برواد کرتے ہوئے ان کے ساتھ لگے رہے یا کہاں کرنے آئے تھا ایک دوسرا ایک اور بڑا کارن کہ جس طرح سے جس طرح سے آپ لوگ میں آپ پس مل جس طرح سے جس طرح